اسلام علیکم پرینٹرز ایم ایسا نیمی چینل کی طرف سے میں آپ سب دوستو کو شامدیت کہتا ہوں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹک ٹاک اور ہیلی سے ہوں گے دوستو آج اگنٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب دوستو سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں کیا وہ بھی کچھ پائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی ضروری ہے آج کا ہمارا ٹاپک ان طلبہ کی حوالے سے جو میٹرک نائن ٹین پسٹیئر اور سیکنڈیئر میں تھے وہ طلبہ جو پروموٹ ہو چکی ہے تو ان کے لیے ہماری طرف سے مبارک بات میں پیش کرتا ہوں لیکن ان طلبہ جن کی فیپرز فیلتی یا کینسلتے تو گورنمنٹ پاکستان نے یہ پیس لیک کیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے ایک سپیشل ایگزیم آرینج کریں گے اس کے حوالے سے ویڈیو ہے کہ اس کی ایگزیم کب ہوگی کس طرح ہوگی ایڈمیشن فی کیا ہوگی تو اس کے حوالے سے ہماری ویڈیو ہے تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آپ حیبر پوخت انہا مردان بورڈ نے یہ پیس لیک کیا گیا ہے کہ ہمارا جو ایگزیم ہے وہ ستمبر میں ہوگا اور وہ فی ایڈمیشن کی جو فی سٹرکچر ہے وہ بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر یعنی نوٹس کیا ہے کہ فی سٹرکچر کیا ہوگی یعنی سنگل پیس کب تک جمع کرنا ہوگا پھر ڈبل اور پھر ٹریپل پیس تو چلتے ہیں اپنی ٹپک کی طرف آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے سمپلی یو سی بروزر میں بھی آپ جا سکتے ہیں گوگل کروم میں بھی آپ جا سکتے ہیں جہاں پر بھی گوگل ہو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے میں یو سی بروزر میں جاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بی بی آئی ایس ای ایم ٹائپ کرنا ہے بوٹ آپ انٹر میڈیا انڈ سیکنری ایڈوکیشن مردان اس پر کلک کرنے کے بعد پرینرز آپ کو مردان کا جو اپشلی پیج ہے اور آئے گا اس کے بعد آپ کو جو پہلی یہ لنک دکھائی دیتی ہے اس پر کلک کرنا ہے یہ ہوم پیج ہے بی سیم مرد بوٹ آپ انٹر میڈیا انڈ سیکنری ایڈوکیشن مردان کا تو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تاکہ یہ اوپن ہو جائے یہ پیج پورا اوپن ہو جائے تو پرینرز اس میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ پام یعنی کب تک جمع کروا سکتے ہیں کب تک سنگل پیس میں ڈبل پیس میں پھر ٹرپل پیس میں تو یہ ایگزیم جو ہے نا یہ ستمبر میں ہوگی اور یہ ان لوگوں کی ایگزیم لیا جائے گا جن کی پیپرز پیلتے یا جن لوگوں نے پیپر کینسل کی دی کہ وہ مارس کے لیے اپنی پیپر کینسل کی دی کہ ہم اس میں مارس بڑھا دیں گے تو ان لوگوں کے لیے ستمبر میں ایگزیم آرینج کیا جائے گا تو اس کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے نا میں آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو پورا ڈیٹیل معلوم ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اور آپ کو کہا جانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پام کسا ملے گا یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھو اس میں ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تو پرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مردان بوڑ کا جو آئے گیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے پرنز اس پر یہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ اہم اعلانات اسپیشل حصوصی امتحانات میٹرک اور انٹرمیڈیو کے حصوصی امتحانات بیس ستمبر دوازار بیس سے شروع ہو رہے ہیں تو یہاں پر نوٹس کیا ہے کہ یہ جو امتحانات ہیں یہ بیس ستمبر سے شروع ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اگر انٹر ہم پہلے انٹر نوٹیفیکیشن پر کلک کرتے ہیں انٹر نوٹیفیکیشن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ میٹرک نوٹیفیکیشن پر کلک کریں اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے اس کی فی سٹرکچر ایڈمیشن کی فی سٹرکچر نارمل پیس میں کتنے پیسے جمع کرنا ہوگا پھر ڈبل پیس میں پھر ٹرپل پیس میں اور کب تک تاریح ہے یعنی کب تک یہ جو ہے نا یہ ڈبل پیس سنگل پیس اور ٹرپل پیس جس میں ہم پام پل کر سکتے ہیں یہ تاریح یہ ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کرو اور لاسٹ تک دیکھو جس پر ساری ڈیٹیل موجود ہے تو یہ امتحانات ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پیپر یا کینسل کی ہے یا اپنی پیپر کینسل کی ہے یا پیپر تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آگیا ایڈیمیشن ایچ ایسی سی سپیشل ایگزیم ٹوزن پونٹی آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس سے سمپلی یہ ایرو کے نشان پر کلک کرتا ہو تاکہ یہ میں ایسا ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور اس سے میں پورا اچھی طرح سے پڑھ سکوں تو میں اسے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ تورا ٹائم لے گا تاکہ یہ ڈاؤن لوڈ ہون جائے ایپنٹائل اس کی بھی ہے میں اس سے سمپلی اوپن کر لیتا ہوں اوپن کر لینے کے بعد آپ پوری طرح اس سے پڑھ لیجئے تو آپ پرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن ہمارے پاس آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پسٹ آپال جو ہے نا کٹیگری پارٹ گروپس اور نارمل ایڈمیشن ڈبل ایڈمیشن ڈریپل ایڈمیشن ڈیٹیل آفی تو پرینز آپ پارٹ پسٹ میں اگر ریگولر ہے تو آنلی آنلی ون آر ٹو سبجکس میڈیکل انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس تو آپ کو کیا کرنا ہے نارمل پیس میں پرینز آپ جو ہے نا تیرہ سو روپے آپ جمع کر سکتے ہیں پلس ساٹھ روپے جو ہے نا یہ فریکٹیکل کا ہے یعنی فریکٹیکل آپ کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈن ہے تو کمپیوٹر سائنس اگر آپ انجینئرنگ کا سٹوڈن ہے تو پیزیکس پلس کیمیسٹری اگر آپ میڈیکل کا سٹوڈن ہے تو پیزیکس پلس بیالوجی پلس کیمیسٹری یعنی یعنی تین سبجکٹ پریکٹیکل کو آپ کو ایڈ کرنا ہوگا تو نارمل ایڈمیشن جو ہے نا نارمل پیس میں آپ پچیس آر ٹو تاؤزن ٹونٹی تک یعنی پیس جمع کر سکتے ہیں اور ڈبل پیس میں جو ہے نا آپ چار نو دو آزار بیس تک جمع کر سکتے ہیں یعنی چوبی سو روپے ہیں پھر ٹریپل پیس میں پرینز آپ ساڑھے تین آزار روپے جمع کرنا ہوگا اور یہ ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے کہ ایڈمیشن پیس جو ہے نا یہ ڈیارہ سو روپے ہے اور یہ ڈیم سی کی جو پیس ہے یہ دو سو روپے ہے تو پرینز یہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے میں آپ کو اس کی لنک بھی دوں گا اور اس کی لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ اسے سمپلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ تو انٹر کی یعنی انٹر کی جو انٹر کا نوٹیفیکشن تھا اب میں آپ لوگوں کے لئے میٹرک کا نوٹیفیکشن پر کلک کر دیتا ہوں تاکہ میٹرک کا نوٹیفیکشن کو آپ کو پاتا چل سکے کہ اس کی اگزام کب ہے اس کی نارمل پیس کیا ہے اس کی ڈیول پیس کیا ہے تو میں بھی اسے سمپلی ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ اوپن ہو جائے گا یہ تھوڑا ٹائم لے گا اوپن کرنے کے بعد یہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے کہ سنگل پیس ڈیول پیس ڈیول پیس کب تک جمع کرانی ہے یعنی کب تک میں اسی سمپلی اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے آپ دیکھ لیں گے یہ پرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی صورتحال جو ہے نا یہ میٹرک کی بھی ہے کٹیگریز نارمل پیس ڈیول پیس ٹریپل پیس اور پی ڈیٹیل آپ موجود ہیں تو اگر آپ نائن پرائیویٹ کلاس سٹوڈنٹ آرٹس وان آر ٹو تری سبجک اگر آپ کی ایک دو تین سبجک تک ہے کلاس ریگولر سائنس کے لیے تو جیارہ سو بیس روپے ہے پلس آر ایس پچاس روپے فرکٹیکل آپ یعنی پچاس روپے فرکٹیکل جمع کرنا ہوگا مطلب یہ کمیسٹری پیسکس اور یہ جو کمیسٹری پیسکس اور بیالو جی یعنی ان تینوں کی پرکٹیکل اگر آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ پچاس پچاس روپے ازار پی جمع کرنا ہوگا اور نارمل پیس جو ہے نا یہ گیارہ سو بیس روپے ہے پلس پرکٹیکل اور بیٹ ٹرول پیس دوہزار چاریس اور ٹرپل پیس اونتی سو ساٹھ ہے اس کی ایڈمیشن کی ڈیٹیل موجود ہے فی یعنی ڈیٹیل جو ہے نا یہ ایڈمیشن فی نو سو بیس روپے ہے اور ڈیم سی فی یہ دو سو روپے ہے تو پرینڈز یہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے میں اس کی لنک جو ہے نا یہ ڈسکریسٹن میں دے دوں گا آپ اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی معلومات اچھ لگی آج کی ویڈیو اچھ لگی اگر آپ کو اچھ لگی تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دے اپنا رائی ضرور دیجئے کہ آپ میری ویڈیوز سے کتنے مطمئن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کے دوسرے پرینڈز کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ وہ بھی کچھ پائدہ اٹھا سکے اور آخر میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے تاکہ اسی طرح آپ کو بہابر رہے ہر حبر سے تو میں امید کرتا ہوں تو چلتے ہیں ملتے ہیں نکس ٹویڈیوز کے لیے تک تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی ان ٹھیک کیر